اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو سی اے ایز ورلڈ چارٹرڈ اکاؤنٹینسی لیٹ اور ایلل بی اگزیمز کی پریپریشن کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ دیئے گئے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ چینل پر اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں جی تو جناب ہم دیکھ رہے تھے ٹائپس آف ریپورٹس کو ٹھیک ہے جی تو ہم نے کچھ ٹائپس آف ریپورٹس کے بارے میں ڈسکشن کی تھی جس کے اندر تھا ویلینٹری ریپورٹ یعنی کہ آپ سے کوئی نام بھی ریکوائر کرے تو آپ اس کو ریپورٹ پیش کرتے ہیں اپنی پروگریس بتانے کے لیے انٹرنل ریپورٹس ویڈن آرگنائزیشن جو بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایکسٹرنل ریپورٹس جو ہوتے ہیں وہ جو آپ مثال کے طور پر شیئر ہولڈرز کو آگاہ کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں اس کے بعد فارمل ریپورٹس ہیں جس طریقے سے ہم نے دیکھا تھا کہ لائک اس کی اگزمپل بھی آپ آرڈٹ ریپورٹ کے بارے میں لکھ سکتے ہیں یا ایک ٹرینی اپنے منیجر کو آگاہ کرتا ہے ان فارمل ریپورٹس جو ہے وہ سیل اسوسی ایٹ اپنے منیجر کو بتا رہے ہیں اس کے بعد جناب ہم نے دیکھا تھا سٹیچوٹری ریپورٹس کے بارے میں جو ریکوائیڈ بائی لا ہوتی ہیں جیسا کہ کل میں نے سمجھایا تھا کہ ایسی سی پی جو ہے وہ ریکوائیڈ کرتی ہے کمپنی سے کہ وہ آرڈٹ ریپورٹس جو ہے وہ جمع کروائیں تو جناب آج ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے اور اپنے جو ہے وہ ٹائپس آف ریپورٹس کو انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے تو جناب آج کے کام میں جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ پیریوڈک ریپورٹس پیریوڈک ریپورٹس جو ہوتے ہیں پیریوڈک جیسا کہ پیریڈ یعنی کہ ٹائم ظاہر کر رہا ہے کہ ایک خاص ٹائم کی ریپورٹ اور مثال کے طور پر آپ کو ایک چھ مہینے کا پروجیکٹ دیا گیا تھا تو آپ کو یہ حکم تھا جناب کہ آپ نے ہر جو ہے نا وہ ڈیڑھ مہینے کے بعد ریپورٹ کرنا ہے کہ what is your progress ٹھیک ہے جی تو یہ کون سی ریپورٹ ہوگی پیریوڈک ریپورٹ ہوگی آئیے اس کو چلتے ہیں اور پڑھتے ہیں پیریوڈک ریپورٹ جو ہوتی ہے پیریوڈک یا روٹین ریپورٹ سب سے پہلے تو یہ کہ اس کے بھائی جان یعنی کہ دو نام ہو گئے اس کو انڈرلائن کر لیں discuss the performance of our department or division during a particular time period جیسا کہ میں نے آپ کو یہ ابھی example دی چھ مہینے کا آپ کو time period دیا گیا تھا تو یہ آپ کو حکم تھا آپ کو بتایا گیا تھا instructions میں تھا کہ ہر ڈیڑھ مہینے کی progress آپ ریپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ خاص time period کی progress کے بارے میں آپ نے ریپورٹ کرنا ہوتا ہے senior کو ٹھیک ہے تاکہ انہیں پتا چل سکے کہ ان ڈیڑھ مہینوں میں ہم نے کتنا کام کیا ہے مثال کے طور پہ سو میں سے جو ہے وہ ہمارا آیا کہ پینتیس پرسنٹ کام ہوا ہے یا جتنا بھی کام ہوا ہے ٹھیک ہے جی وہ دیکھنا مقصد ہوتا ہے the purpose of these reports is to keep managers informed and updated about the ongoing performance so that they may take remedial action if necessary وہ کہتا ہے جی کہ ان reports کا مقصد اپنے managers کو inform اور update رکھنا ہوتا ہے یعنی کہ کیا progress چل رہی ہے اور اگر جو ہے وہ کوئی progress زیادہ down ہے مثال کے طور پہ آپ نے ایک idea بنایا تھا یا آپ نے ایک standard set کیا تھا کہ پہلے ڈیڑھ مہینے میں ہم نے جو ہے جناب والا وہ پچیس پرسنٹ کام لازمی cover کرنا ہے ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مقصد manager کو یا seniors کو اگاہ کرنا ہوتا ہے progress سے تاکہ اگر ان کے set target سے کام کام ہوئے لیٹ سے پیس پرسنٹ ہوا ہے ٹھیک ہے تو وہ کوئی remedial action remedial action ہوتا ہے کہ اس کی درستگی کے لیے آنے والے وقت میں کسی نقصان سے بچنے کے لیے کہ وہ اپنے target کو پورا ہی نہ عجیب ہی نہ کر سکیں پورا ہی نہ کر سکیں تو وہ کوئی نہ کوئی action لیں یعنی کہ کوئی نہ کوئی insult program ہوگا یا مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے اس مسئلے کو یعنی کہ وہ solve کر سکیں these are prepared and submitted at regular prescribed intervals ٹھیک ہے جی جیسا کہ یہ میں نے آپ کو example دے دی پہلے کہ آپ کو کہا گیا تھا جناب کہ آپ نے ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد report پیش کرنی ہے تو وہ کہتا ہے جی کہ یہ regularly یعنی کہ ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد اور fix interval پہ جو ہے نا وہ آپ پیش کریں گے جو آپ کو حکم دیا گیا تھا کہ آپ نے ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد report پیش کرنی ہے تو یہ ایک ڈیڑھ مہینہ کیا تھا prescribed interval ہے اور regular کا مطلب ہے کہ ہر ڈیڑھ مہینے کے بعد اور ڈیڑھ مہینہ کیا ہے interval interval ہوتا ہے time ٹھیک ہے جی ویسے movie میں بھی آتا ہے کہ interval یعنی کہ یہ اب مطلب 50% ہو چکی ہے اس کے بعد ہے جی they may be submitted annually semi-annually quarterly monthly ٹھیک ہے جی annually ہوتا ہے سلانہ semi-annually یعنی کہ ہر 6 ماہ کے بعد quarterly ہوتا ہے یعنی کہ سال کے اندر چار quarter ہوتے ہیں ہر تین مہینے کے بعد monthly تو آپ کو idea ہوئی گیا ہوگا fortnightly weekly fortnight ہوتا ہے جناب 15 دن weekly ہفتہ اور even daily ٹھیک ہے جی وہ تو پھر زائر اسی بات ہے جو بھی company ہے اس کی policy ہوگی یا جو بھی ایک project چل رہا ہے اس کی اپنی policy ہوگی اس کے مطابق پھر جو بھی requirement ہوگی جتنے days کے بعد کی وہ آپ کو اس time پہ submit کرنا ہوگی they are organized in a standard predefined way simple سی بات ہے کہ بھائی جن جو format set ہوگا اس format کی صورت میں یہ report آپ نے انہیں پیش کرنی ہوگی مثال وہ دے رہا ہے جناب ان example پہ خدا رہا زور رگائیے گا ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا بے شک کہ copy پہ جو ہے نا ان کی example اور سامنے name of report لکھ لیں ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طریقے کی example دے کے وہ کہے کہ report لکھیں اور وہ ہو سکتا ہے آپ کو خود judge کرنا پڑ جائے کیونکہ یہی application based question بن سکتا ہے مثال کے طور پہ جیسا کہ periodic report کی وہ example آپ کو دے رہا ہے کہ quarterly departmental progress report for CEO تو بظاہر اگر آپ تھوڑا سا غور کریں گے تو quarter کا لفظ آ چکا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ کو اندازہ تو ہو جائے گا کہ یہ period کو show کر رہا ہے لیکن لیکن پھر بھی مشکل سے بچنے کے لیے practice کے لیے اپنی copy پہ ان examples کو لکھیں سامنے name of report ٹھیک ہے جی تاکہ آپ کو paper میں آتے mcqs پوچھ لے تب بھی آپ کو idea ہو ٹھیک ہے جی تو اس کی example وہ دے رہا ہے جی کہ quarterly departmental progress report for CEO ٹھیک ہے جی کہ department جو ہے نا و CEO کو report کرنی ہے آپ نے تین مہینوں میں جو ہے وہ department نے اللہ کے فضل سے کیا ترقی کی اور ہم نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے ٹھیک ہے جی آیا کہ ہم نے profit میں گئے ہیں یہ loss میں گئے ہیں تو اس کے بعد ہے جناب special report special report target special problem are specific facts special reports are prepared once for each individual task ٹھیک ہے جی وہ کہتا ہے جی کہ special task جو ہوتا ہے اس کا مقصد ہوتا ہے یا تو کوئی خاص مسئلہ ہے اس کی وجہ سے لکھی جاتی ہے ٹھیک ہے جی یا کوئی خاص ایسے facts ہوتے ہیں ان کے لئے ٹھیک ہے جی مطلب اس میں یہ ہے کہ ایک company جو ہے نا اس نے loan لینا ہے ٹھیک ہے جی bank سے تو اب یہ ہے کہ directors دیکھیں گے جناب کہ آیا کہ company اس form میں ہے اس حالت میں ہے یعنی کہ آیا کہ کل کو ہم ان کا جو ہے نا وہ loan واپس کر سکیں گے یا اگر اپوزٹ آپ لگا لیں تو جس bank نے جو ہے وہ company کو loan issue کرنا ہے تو وہ bank بھی پہلے دیکھے گا کہ آیا کہ یہ company اس کے پاس اتنے assets موجود ہیں ٹھیک ہے یا اس حالت میں یہ company ہے ongoing form میں یہ company ہے کہ یہ company کل کو ہمارا پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا تو جو special report ہوتی ہے کسی ایک خاص point کو لے کے یعنی کہ لکھی جاتی ہے specific problem یا specific fact special reports are prepared once for each individual task ٹھیک ہے جی ایک بار لکھی جاتی ہے ظاہری سی بات ہے loan کے اوپر ہر روز report تو نہیں دی جائے گی ظاہری سی بات ہے ایک بار پورا اس کا analysis کیا جائے گا کہ آیا کہ company جو ہے نا وہ جی اس قابل ہے کہ اس کو loan issue کر لیا جائے ٹھیک ہے جی these provide much more flexibility due to their individuality ٹھیک ہے جی کیونکہ جو process جتنا زیادہ بڑا ہوتا ہے اس کے اندر پھر level of difficulty اور محنت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ آپ نے chapter number one کے start میں بھی پڑھا تھا کہ جس طریقے بار ہی کرنا ہوتا ہے task میں تو یہ تھوڑا flexible ہے اس کے اندر لچک یعنی کہ آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی however that in itself generally makes them more difficult to write due to their potentially free form ہا جی وہ کہتا ہے کہ البتہ یہ تھوڑی سیس وجہ سے مشکل ضرور ہوتی ہے بے شک آپ نے ایک بار ریپورٹ لکھ نہیں ہوتی ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی standardize format use کریں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خود سارا idea لگانا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی چیز کو کس جگہ پہ پہ کس انداز میں کس form میں پلیس کرنا ہے تو due diligence ریپورٹ ہوتی ہے فراڈ انویسٹیگیشن ریپورٹ ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ ف آئی یہ جو ہے وہ ایک ادارہ ہے پاکستان کا تو وہ اس پہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا وہ اپنی ریپورٹ پرائم منسٹر صاحب کو لٹسے پیش کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو وہ اس ایشو پہ ایک بار ہی ظاہری سی بات اپنی ریپورٹ پیش کرے گا یہ سارے مسائل تھے یہ وجوہات تھیں اس کے بعد یہ سپیشل ریپورٹ ہو گئی اس کے بعد ہے جی انفرمیٹیو ریپورٹ انفرمیٹیو ریپورٹ انفرمیشنل ریپورٹ فوکس اس اون فیکٹس ان ار ارگنائز سب ٹوپکس دیز ریپورٹ پریزن انفرمیشن ویڈاوٹ انی پرسنل بائس آف دی پرسن کری ارگنگ دیم دیز ریپورٹ ایمفیس آئیز اپن فیکٹس بٹ دو ناوٹ آفر اینی ٹائپ آف ریکمینڈیشن مثال کے طور پہ اب آپ جو ہے نا وہ ٹیکس جمع نہیں کرا رہے تو ایف آئی ای نے انویسٹیگیشن سٹارٹ کر دی نون فائلر لوگوں کی لیٹس ہے تو اب یہ ہے کہ ایف بی آر جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریوی نیو ٹھیک ہے جی تو انہوں نے اپنی ٹیم کا بندہ ہائر کیا کہ فلان حاجی بشیر صاحب ان کے آپ ایسٹس وغیرہ چیک کرنے ہیں تو ظاہر اسی بات ہے وہ بندہ ایف بی آر کو ریکمینڈیشن تو نہیں دی رہا ہوگا اور آپ سے پرسنل میں بھی کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہوگی تو اس کی تو دیوٹی ایف بی آر نے اس کی دیوٹی لگا دی جناب کہ آپ نے ان کے تمام ایسٹس کا ہمیں کسی کوئی ذاتی دشمنی بھی نہیں ہوگی تو وہ صرف فیکٹ کے اوپر یعنی کہ آپ کی ایسٹس آپ کے پاس کتنی مالیت ہے کہ آپ کتنا پیسہ ہے کتنے ایسٹس ہیں ایسٹس کا مطلب گھر گاڑی بنگلہ یہ وہ ہر چیز لگ کے انہوں نے دے دی نہیں ہے وہ کوئی ریکمینڈیشن بھی ایف بی آر کو نہیں دے رہا ہوگا تو سمپل آپ سے کوئی دشمنی بھی نہیں ہوگی اور صرف اور صرف جتنا اسے کہ اتنا وہ کرے گا ایسٹس کمپلائنس ریپورٹ ٹھیک ہے جی انالیٹکل ریپورٹ یہ فیکٹ کنکلویزن اینڈ میکس ریکمینڈیشن مثال ہے جی تو اس میں مسئلہ آ گیا ہے تو آپ نے یہ ایک انجینئر صاحب ہیں دو ان کی آنکھیں یہ آپ نے ہائر کی یہ اس بیلڈنگ کے لیے کہ بھائی کیوں یہ مسئلہ آیا یہ دیکھیں اور ہمیں بتائیں ٹھیک ہے جی تو وہ کہتا ہے کہ انالیٹکل ریپورٹ جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ مین ایشوز ہیں کیوں اس کے بعد وہ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اور اپنی طرف سے سلیوشن بتاتے ہیں کہ اس طریقے سے اس وجہ سے یہ بیلڈنگ خراب ہوئی ہمارا ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اتنے فیصد یہ خراب ہو چکی ہے ہلکا میٹیریل تھا یہ وجہ تھی اور ریکمینڈیشن ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اس بیلڈنگ کو دوبارہ نتیجے پہنچتے ہیں یہ ریپورٹ جنرلی آرگنائز اراؤنڈ لوجیکل آرگومنٹ اور کنکلویجن اس کو انڈرلائن کر لیں لوجیکل آرگومنٹ اور کنکلویجن آرگومنٹ دلائل ہوتے ہیں اور آرگومنٹ آپ نتیجے پہنچتے ہیں پہلے بتاتے ہیں اس وجہ سے یہ ڈاؤن کر آرگومنٹ بتاتے ہیں کہ جو ہے نا وہ اتنے پرسینٹ خراب ہو چکی اور یہ ہلکا میٹیریل تھا یہ یہ ریپورٹ کنٹین آنلیٹیکل انفرمیشن نیریٹیو فارم نیریٹیو فارم ہے اور ریسرچ پروپوزل فار اپروول آف بجٹ ٹھیک ہے جی تو ریسرچ پروپوزل ریسرچ پروپوزل فار اپروول آف بجٹ ریسرچ پروپوزل فار اپروول آف بجٹ مثال کے طور پہ آپ نے کہا کہ جو ایک سٹی لے لیتے ہیں کروڑ س لئیہ ٹھیک ہے جی تو چلیں ملین ہی لگا لیں ابھی جو لکھا گیا پچھتر ملین روپے کا بجٹ ہے تو اس سے پہلے ظاہری سی بات ہے اس کا سروے وغیرہ جو ہوتا ہے تو وہ کونسا انیلیٹیکل ریپورٹ ہی ہوتی ہے کہ ہاں جی اس روڈ کے اوپر اتنا پتھر درکار ہے یہ وہ اس طریقے سے اس کو سیٹ کیا جا سکتا ہے اور پہلے کیوں یہ جلدی خراب ہو گیا یہ وہ سارا کچھ اس کے بعد ہے جی ریسرچ ریپورٹ دیز ریپورٹ سر بیسڈ آن ریسرچ کیریڈ آوٹ بائی انٹرنل اور ایکسٹرنل ٹیم ٹھیک ہے جی آپ نے کہا جی کہ جو ہے نا آپ نے ایک مثال کے طور پہ ایک آپ نے فارمولا بنانا ہے میڈیسن بنانی ہے کرونا کی ٹھیک ہے جی تو آپ نے اس پہ ریسرچ کروائی تو پھر جو جو ٹیمیں آپ آئر کریں گے ظاہری سی بات ہے ان کو پے کریں گے تو وہ پھر آپ کو چاہے وہ آپ کی کمپنی کے اپنی ٹیم ہوئی یا باہر سے آپ کسی ٹیم سے ریسرچ کروائیں تو وہ پیڈ ریسرچ تو ضرور ہوگی لیکن وہ ظاہری سی بات ہے جب وہ ریسرچ کریں گے جس کی آپ انہیں قیمت ادا کر رہے ہیں تو بھائی جان وہ آپ کو اس کی ریپورٹ پیش کریں گے یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ وہ کہتا ریپورٹ اس وقت پیش کی جاتی ہے جب ریسرچ مکمل ہو جاتی ہے اور اس کے اندر یعنی کہ وہ آپ کو ریکمنڈ بھی سلوشنز بھی بتاتے ہیں اپینینز بھی دیتے ہیں اور کچھ اہم انفرمیشن بھی اگر تو مثال کے طور پر کمپنی کے لیول پر بات کی وہ کہتا ہے جی کہ ڈیمانڈ کون کرتا ہے سٹریٹیجیک لیول سٹریٹیجیک لیول ہوتا ہے کہ اب آپ نے پڑا ہوگا تین طرح کی مینجمنٹ ہوتی ہے ایک سب سے ٹاپ مینجمنٹ پھر میڈل مینجمنٹ پھر لور مینجمنٹ تو سٹریٹیجیک مینجمنٹ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ہے نا وہ آپ لگا لیں کہ جو لانگ ٹرم جو ہے نا وہ لانگ ٹرم جو ہے نا لانگ ٹرم کا مطلب یہ ہے کہ بارہ مہینوں سے زیادہ ٹھیک ہے جی اس سے زیادہ والے پروجیکٹس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی ٹھیک ہے جی تو سٹریٹیجیک مینجمنٹ جو ہے نا یعنی کہ آپ لگا لیں کہ جی ام وغیرہ اگر ایک مثال کے طور پر یا مینجر وغیرہ ٹھیک ہے جی تو یہ لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طرح کی چیزیں ٹھیک ہے جی اور یہ ریپورٹ ریسرچ ریپورٹ بناتا کون ہے ڈیویلپنگ ٹیم یعنی کہ وہ جو ریسرچ کے لیے اپنے ٹیم ہائر کی ہوئی ہوتی ہے اچھا جی ریسرچ پروگریس ریپورٹ فر پروڈکڈ ڈیویلپمنٹ ٹھیک ہے جی اس کے ڈیویلپن ٹھیک ہو گیا جی اس کے بعد دیکھ لیتے ہیں جناب ان ریپورٹ کو تو پروڈکٹ پروگریس ریپورٹ آؤٹلائنز دا پروگریس آف ٹاسک کی نا پروڈکٹ یعنی کہ بتائیں کہ کتنے پرسنٹ پروڈکٹ جو ہے نا وہ مکمل ہو چکا ہے انکلیوڈنگ ورک کمپلیٹڈ ورک ریمیننگ کتنے پرسنٹ ورک رہ گیا ہے کتنی کاؤسٹ لگ چکی ہے کتنی کاؤسٹ باقی پروڈکٹ کی مکمل ہونے تک لگے گی اور شیڈیول آف دی اوریجنل انٹیسیپیٹڈ ٹائم بتائیں کہ ہم نے تو کہا تک تین مہینے میں مکمل ہو جائے گا تو ابھی کتنا وقت ہو چکا ہے اور کتنا وقت اور لگے گا ٹھیک ہے یہ پروڈکٹ پروگریس ریپورٹ ہے اس کے بعد ہے پرفارمنس اپریزل ریپورٹ پرفارمنس اپریزل ریپورٹ جنابے والا یہ ہوتی ہے کہ کسی کی داد رسی کے لیے یعنی کہ اس کی تعریف کے لیے اس کو کوئی بونس وغیرہ دینے کے لیے تاکہ پتہ چل سکے کون سا ایمپلائی زیادہ اچھا پرفارمنس کر رہا ہے ڈاکومنٹس تا کوالیٹی آف این ایمپلائیز ورک پرفارمنس مثال کے طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مہینے کا دی بیسٹ ایمپلائی کونس ہے مثال کے طور پر حاجی بشیر صاحب کی کمپنیاں انہوں نے یہ رکھا ہوا ہے کہ ہر مہینے جو ہے نا ہم دی بیسٹ ایمپلائی اناؤنس کریں گے اور اسے کچھ نہ کچھ انام بھی دیں گے اور اس میں دیکھیں گے کہ اس نے اچھے کام کونسے کیا اور اس کی خامیاں کیا ہیں اور اس کی اچھائیاں کیا ہیں ٹھیک ہے جی اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ ایمپلائیز کس لیول پر کام کر رہے ہیں تاکہ انہوں نے ٹریننگ کی ضرورت ہے مطلب کس طریقے سے مزید بہتری لائی جا سکتی ہے کام ایفیشنسی ٹھیک ہے جی سم اپریزل رپورٹس میں انکلیوڈ ریکمینڈیشن اف سیلری انکریمنٹس پروموشن ٹھیک ہے جی تو اس کا تو کوئی بھونگی ماری ہے کوئی فائدہ اپریزل رپورٹ میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ریکمینڈ کیا گیا ہو کہ جی اس کی سیلری بڑھانی چاہیے اس کو سپروائزر سے منیجر کرنا ہے ٹھیک ہے جو اچھا کام کر رہے ہیں اس کے بعد ہے جناب فیزیبیلیٹی رپورٹ فیزیبیلیٹی رپورٹ یہ ہوتی ہے پہلے میں آپ کو اس کا مفہوم بتا دیتا ہوں جب بھی یہ بڑے بڑے پروجیکٹس تیار ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھا جاتا ہے مثال کے طور پر رائز نے ایک نیا کالیج اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو رائز سب سے پہلے اس کی فیزیبیلیٹی رپورٹ بنائے گا کہ مثال کے طور پر ہمیں اتنے لاکھ روپے کا فرنیچر خریدنا ہوگا اتنے لاکھ روپے ہمارے بلڈنگ پہ خرچ ہوں گے اتنے لاکھ روپے ہم نے سیلریز کے لیے رکھنے ہوں گے آیا کہ بچہ آتا ہے یا نہیں آتا لیکن ہم نے سٹاف تو ہائر کرنا ہے نا لازمی تو نہیں ہے کہ پہلے دینی دو ہزار بچہ ہمارے کالیج میں پڑھنے کے لیے آ جائے یعنی کہ فیزیبیلیٹی یہ بنائی جاتی ہے یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اس پہ کتنی لاغت ہے ٹھیک ہے جی یعنی کہ کاؤسٹ دیکھی جاتی ہے ایک طرح سے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اس کو پڑھ لیتے ہیں فیزیبیلیٹی رپورٹ پریزینٹس بینیفیٹس و وائیبیلیٹی آف پروپوسڈ آئیڈیا ٹھیک ہے جی ہاں فیزیبیلیٹی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی اتنی کاؤسٹ اس پروجیکٹ پر ہماری آ رہی ہے آیا کہ لیا کروڑ روڈ اب بنانا ہے تو اس کی فیزیبیلیٹی یہ دیکھی جائے گی کہ بھائی آیا کہ اس پہ جو ہے نا وہ ہمیں یہ بجڈ مل رہا ہے یعنی کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیٹ سے پچھتر کروڑ روپے ٹھیک ہے جی تو پھر فیزیبیلیٹی بنائی جاتی ہے کہ بھائی اگر ہم اتنا اتنا میٹیریل لگائیں مثال کے طور پہ تو ہمارا خرچہ آیا کہ وہ پچھتر کروڑ سے زیادہ ہوتا ہے یہ کام ہے تاکہ یہ تو دیکھیں نا کہ ہمیں اس میں کوئی فائدہ بھی ہے یا بس ہمیں ہمیں کھپتے ہی رہیں گے تو وہ دیکھا جاتا ہے کہ اچھا بھائی اس میں ہمارا پچاس کروڑ خرچہ آ رہا ہے چلو ٹھیک ہے وہ کہتا ہے پچھتر کروڑ کا بجٹ ہمیں مل رہا ہے تو پچیس کروڑ روپے تو ہمارا جو ہے نا وہ اس میں پروفٹ ہے ہی ہے نا تو وہ کہتا ہے جی فیزیبیلیٹی ریپورٹ کیا پریزنٹ کرتی ہے بینیفیٹس اینڈ وائیبیلیٹی اف پروپوزڈ آئیڈیا آہ جی وائیبیلیٹی یہ ہوتی ہے ایک تو بینیفیٹس کے اس پروڈجیکٹ کو اگر ہم پکڑتے ہیں نہیں یا کروڑ روڈ بنانے کا کانٹریکٹ ہمیں لیتے ہیں ہمیں اسے کوئی فائدہ ہے یا نہیں اور وائیبیلیٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ دیکھنا کہ بھائی جن کیا ہم اس پروڈجیکٹ کو مکمل بھی کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے آیا کہ وہاں تک سمان پہنچانا آسان ہے یا نہیں ہے آیا کہ ہمارے پاس اتنی لیبر بھی ہے کام کرنی کے لیے کہ نہیں ہے آیا کہ جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا میٹیریل بھی ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا نمبر دو یہ ہے کہ گورنمنٹ کہتی ہے جی کہ آپ نے ایک ہفتے کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے اور وہ تیس کلومیٹر لمبا روڈ ہے ٹھیک ہے جی اتنے چڑھائیے اتنی لمبائی ہے کہ کیا ہم اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر انہیں سرویس پروائیڈ کر سکتے ہیں مکمل کر کے دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ جب گورنمنٹ ٹینڈرز ہوتے ہیں تو ان کے اندر پھر فائنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی کہ اگر آپ نے جو مثال کے طور پر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ڈن کی ہوتی ہیں کیا وہ اس کو مکمل کرنا ہمارے باس کی بات بھی ہے یا نہیں ہے آپ دی پروپوزڈ آئیڈیا پروپوزڈ آئیڈیا بھی لکھ سکتے ہیں لیاک روڈ روڈ آر انڈر ٹیکنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آفٹر ایویلویٹنگ اٹس ٹیکنیکل کمرشیل ایکنومک سٹینڈ پوائنٹس ٹھیک ہے جی ٹیکنیکل وہ ہی لیبر ہے یا نہیں ہمارے پاس وہ انجینئر درکار ہوگا اس مہینے میں یا نہیں ہوگا اس ٹائم پہ کمرشیل اتنی لگر کے لیے ہمارے پاس اتنا پیسہ ہے یعنی ایک نو ایک ایکنومک سٹینڈ پوائنٹس کے حوالے سے آپ سارا وہ لگا لیں کہ جی اس میں میٹیریل لیبر ہر چیز دا ریپورٹ وڈ اگزیمن ہاو دا پروپوزڈ آئیڈیا ویل ییلڈ ویڈ ڈیٹیل داف ایڈس انیشل کیپیٹل کاسٹ ایمپلیمنٹیشن شیڈیول ریکرنگ آپریٹنگ کاسٹ اور ریٹرنز ریٹرنز آور یوسفل لائف آف د انڈر ٹیکنگ یعنی کہ ٹوٹل اس پہ یہاں تک جو ہے نا وہ کہہ رہا ہے کہ خرچہ کتنا سمپل ٹھیک ہے اور ریٹرنز ریٹرن یعنی کہ بینیفٹ آور یوسفل لائف مثال کے طور پہ کہ یہ سڑک جو ہے نا گورمنٹ کہتی ہے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ یہ موٹر وے جو ہے نا وہ ہم بناتے ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ ٹول پلازے وغیرہ تو یہ کتنے سال تک ہمیں فائدہ دے کہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے یعنی کہ کتنے سال تک یہ روڈ چلے گا اگر ہم اس پہ اتنا خرچہ جو کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ فیزیبیلیٹی ریپورٹ کا کونسیپٹ تھا اس کے بعد ہے جی سیلز انڈ مارکیٹنگ ریپورٹ سیلز انڈ مارکیٹنگ ریپورٹ پروائیڈز ڈیٹا فیکچول سیلز آف ویریس پروڈکٹ کلاسیفائیڈ بائیر کونٹیٹیز ٹیریٹریز سیلز ٹیمز انڈ ڈیسٹریبیوٹر فار اسپیسیفک پیریئیڈ اچھا جناب ہوا یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ ایک پروڈکٹ سیل کروانا تھا میں یہاں جی یہاں پہ کر لیتے ہیں مثال کے طور پہ کرونا کی ویکسین ہے ٹھیک ہے جی ایک ہے جی سائنو فارم ٹھیک ہے جی ایک ہے جی پی فائزر ٹھیک ہے جی ایک ہے مثال کے طور پہ پاک ویک ٹھیک ہے جی اب جو سیلز مارکیٹنگ ریپورٹ ہوگی نا جناب وہ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ سائنو ویک جو ہے نا وہ کس ٹیم نے یہ ہم لگا لیتے ہیں سیل ٹیم ٹھیک ہے جی تو ادھر ہم لگا لیتے ہیں کہ نمبر ٹھیک ہے یعنی کہ نمبر آف یونٹس ٹھیک ہے جی کتنی تعداد میں سیل ہوئی ایریا ٹھیک ہے جی تو اب سیل ٹیم کون سی تھی مثال کے طور پہ یہ جو ہے نا وہ ہم دیکھ لیتے ہیں لیٹسے لیٹسے ہم لگا لیتے ہیں کوئی بھی تین ٹیمیں جو ہے نا وہ اے بی سی ٹھیک ہے جی ہم دیکھتے ہیں جی کہ یہ بھی اے بی سی نے سیل کی ٹھیک ہے جی تو کتنی کتنی لیٹسے ہم لگا لیتے ہیں یہ اے نے سیل کی یہ بی نے زیادہ سیل کی یہ سی نے پھر دیکھا جاتا ہے کہ یہ اے نے تینے لگا لیں چلیں جی سمجھانے کے لیے فارم جو ہے نا وہ کتنی سیل کی Nyets ay 40 سیل کی B ایریا دیکھا جاتا ہے کہ سائنو فارم کہاں پہ زیادہ سیل ہوئی آیا کہ پاکستان میں زیادہ سیل ہوئی چائنہ میں سیل ہوئی پی فائزر کہاں پہ سیل ہوئی پاک ویگ کہاں پہ سیل ہوئی یہ باتیں وہ کر رہے ہیں جی تو جناب کلاسیفائیڈ وہ کہتا ہے جی کہ ریپورٹ کس چیز پر پیش کی جاتی ہے ایکچول سیلز آف ویریس پرادکٹس ٹھیک ہے جی یعنی کہ مختلف فارمز آف ویکسینز آپ لگا لیں کہ اصل سیل ان کی کتنی ہوئی بائی در کونٹیٹیز یعنی کہ کتنے یونٹس سولڈ ہوئے تیریٹریز کن علاقوں میں ہوئے سیلز ٹیم کن کی سٹیم نے یعنی کہ اے بی سی نے سیلز ٹیم انڈیسٹریبیوٹرز فار اسپیسیفک پیریٹ ٹھیک ہے جی ہم نے کتنے کا کہا ہے جی ہم نے دس ملین کی سیل کی تو ہم دیکھیں گے ریپورٹ کے اندر کے بھائی انہوں نے جو ہے پانچ ملین کی سیل کی یا پندرہ ملین کی سیل کی یعنی کہ وہ کہیں گے کہ مزید آپ کس طریقے سے اپنی مارکیٹنگ کو اچھا کر سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد ہے جی چیئر مینز اینویل ریپورٹ دا چیئر مینز اینویل ریپورٹ پریزنٹس از سمرائز ڈیسکریپشن آف دا ہسٹاریکل فائننشل پرفارمنس آف دی آرگنائزیشن یعنی کہ کمپنی نے لاؤس میں رہی کمپنی یا پروفٹ میں گئی ٹھیک ہے جی تو وہ کہتا ہے جی کہ ایک سمری ہوتی ہے چیئر مین کی جو ہے وہ اینویل ریپورٹ یہی شو کر رہی ہوتی ہے کہ جی کمپنی جو ہے نا وہ گھاٹے میں رہی یا منافع میں رہی اٹس اچیومنٹ کیا کمپنی نے تیر مارا ٹھیک ہے جی اند پروبلمس ایکسپیلینس ڈیورنگ دا پیریڈ انڈرویو تو کمپنی اس مطلب ان شورٹ ٹم کے اس سال کے اندر کمپنی نے کیا کھویا کیا پایا ٹھیک ہے جی اور کیا کن مشکلات کا سامنا رہا کمپنی کو دا ریپورٹ پروائیڈ انفرمیشن آباؤڈ فیوچر ایکسپیکٹیشن ڈ پلانس یعنی دوہزار تئیس کا میں کمپنی کے کیا خیالات ہیں کیا وہ بجٹ کر رہے ہیں اور کیا پلان کر رہے ہیں کیا ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں کتنا تک ہم پروفٹ کمائن کر لیں گے اچھا بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو چیئرمین کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہیں گے کہ چیئرمین کس کو ریپورٹ دے رہا ہوگا تو بھائی جان بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک کونسپٹ ہے ویسے تو آپ لوگ میں جا کے پڑھیں گے یہ کمپنی لوگ کے اندر تو ہوتا یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے شیئر ہولڈر ٹھیک ہے جی ایک ہوتا ہے ڈائریکٹر تو بھائی جنہوں نے انویسٹ کیا ہوتا ہے نا وہ تو ہوتے ہیں شیئر ہولڈر یعنی کہ اصل مالک ٹھیک ہے جی تو جو ہوتے ہیں نا ڈائریکٹر یہ ان شیئر ہولڈرز نے اپوائنٹ کیا ہوتے ہیں بائی لیکشن یا جو بھی پروسیجر وہ بات کی باتیں ہیں یہ کمپنی کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کمپنی کی مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اصل میں ٹھیک ہے جی کمپنی کو یعنی کہ چلا رہے ہوتے ہیں تو ان ڈائریکٹرز میں سے ایک بندہ جو ہوتا ہے نا جناب وہ چیئر من اپوائنٹ کیا ہوا ہوتا ہے چیئر من آف تی بورٹ ٹھیک ہے جی تو وہ بندہ جو ہے نا وہ پھر ریپورٹ جو پیش کرتا ہے ایشو کرتا ہے وہ جاتی ہے کہ ان کو سٹیک ہولڈرز کو کریڈیٹرز کو جو دیکھ رہے ہوتے ہیں کریڈیٹرز کا مطلب یہ ہی ہوتا ہے نا کہ جو کمپنی کو سمان پروائیڈ کر رہے ہیں سپلائر ہیں یا کمپنی کو جنہوں نے لون دیا ہوا ہے وہ دیکھیں تو صحیح کمپنی کی سیچویشن کیا چل رہی ہے ٹھیک ہے جی کہ ان کا پیسہ ڈوب تو نہیں جائے گا کیا اور اس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ آنے والے جو نئے شیئر ہولڈرز ہیں تاکہ انہیں بھی پتا چل سکے کہ اگر ہم یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ہمیں گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہاں کیش فلو یہ ایف ایر ون میں جب آپ آئیں گے کہ ایف ون کے اندر تو آپ وہاں پہ آگے خود بھی پڑھ لیں گے اس کے اندر فلوکچویشن ہوتی ہے کہ کتنا کیش کمپنی میں آیا اور کتنا کیش کمپنی سے گیا ابھی تک کے لیے آپ کے لیے کافی ہے اور کمپنی نے اس سال میں کیا پروفٹ کی کم آیا یا لاؤس ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد ہے جی آپریٹنگ ریپورٹ آپریٹنگ ریپورٹ سمارائزز دا آپریشنل ایکٹیوٹی فور اپرٹیکلر ٹائم پیریڈ اٹائپ آف پریارڈک ریپورٹ دیٹ کین بی یوز بائی مینجمنٹ آپریٹنگ ریپورٹ ہی ہوتا ہے کہ کمپنی کیس طریقے سے کام کر رہی ہے آیا کہ اپنے سٹانڈرڈ سے یا اپنے فکس کیے گئے بجٹ سے جو ہے نا وہ اوپر جا کے کام کر رہی ہے ہائی پرفارمنسز دے رہی ہے کمپنی اس ٹائم یعنی کہ جو سٹانڈرڈ سیڈتا ہے اسے اوپر ہے یا ڈاؤن ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ کمپنی اچھا پرفارم کریے یا اگر کوئی ایریا ویک ہے مثال کے طور پر کوالٹی ایشورنس دیپارٹمنٹ ویک ہے یا ایڈمنیسٹریشن میں ایریا ویک ہے کوارڈینیشن والے ویک ہیں جو بھی ایریا ویک ہے تاکہ اس کو ایمپروف کیا جا سکے اس کے بعد ان دو لائنز کو بھی شک کر دیں وہ کہہ رہا ہے کوئی لیمنٹ نہیں ہوتی نمبر اف ریپورٹس کے دلیورنگ ریپورٹ آ ریٹن بیزنس ریپورٹ میں بھی دلیورد in a number of ways including but not limited to hold a meeting to discuss the issues then write a report ٹھیک ہے جو وہ کہتا ہے کہ میٹنگ کنڈکٹ کر لیں اور میں ڈسکس کر لیں اس کے بعد ریپورٹ کھیں سینڈر ریپورٹ ریٹن ریپورٹ then follow it up with a میٹنگ اس کے بعد پہلے ریپورٹ بھیجیں اس کے بعد میٹنگ رکھ لیں دلیور دا ریپورٹ in the form of پریزنٹیشن ٹھیک ہے جو ایک پریزنٹیشن بنا کے بھی آپ ریپورٹ دے سکتے ہیں اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ جی ایتھیکل کنسیڈریشن جو ہے نا وہ اس کے بعد یوز منی پولیٹیو لینگویج منی پولیٹیو لینگویج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایکسپلین یعنی کہ واضح الفاظ میں ہو ڈھکے چھپے نہ ہو مطلب کھل کے بات کرنی ہے تو دی پوائنٹ بات ہی کرنی ہے ہاں ریپورٹ مست ناٹ یوز منی پولیٹیو لینگویج اچھا وہ کہتا ہے کہ ریپورٹ کے اندر نا یہ چیزیں نہ ہو یہ والی ٹھیک ہے جی ایمپورٹن ایم سی کیوز کی فارم ہے اگر وہ ٹیسٹ کرے تو ڈھکی چھپی بات نہیں کرنی ٹھیک ہے جی اسے کھل کے یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ اور اسے بطلب اصل بات بتانی ہے آپ نے گیو فالس امپریشن ٹھیک ہے جی بونگی نہیں مار نہیں ہے ہوای فائر نہیں چھوڑ دینا یہ نہ ہو کہ کل کو پھر انویسٹیگیشن ہو اور کام خراب ہو یعنی کہ حق سچ کی اصل پیور بات بتانی ہے یوز امپریسائیز لینگویج ٹھیک ہے جی ایمی خامخواہ ییس او یہ وہ نہیں پریسائیز مطلب مختصر یعنی کہ ٹو دی پوائنٹ اور ایمی نہیں اس میں ارریلیونٹ چیزیں ایڈ کرتی یعنی ہیونگ میسنگ انفرمیشن جو کام کی انفرمیشن دینی تھی وہ آپ نے نہیں دی یہ بھی نہیں کرنا سپریس امپورٹنٹ انفرمیشن جو اصل بات تھی اس کو آپ نے بلکل ہی شورٹ لکھتی ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے پریزنٹ فالس انکریکٹ انفرمیشن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو جس طریقے سے آپ نے یہ دیکھا تھا کہ اس کی بجائے یہ استعمال کرنا چاہیے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے کہیں تو اس کو آپ پڑھیں گے تو یہ انشاءاللہ آپ کے لئے کافی فائدہ مند ہوگا تو کال انشاءاللہ نیکسٹ اس کے کمپننٹس کو پڑھیں گے بفضل خدا تینکیو بیری مچ جی اللہ حافظ